ہیلو دوستو آج میں آپ کے لیے ایک نیو چانیز ڈراما ایکسپلین کرنے جا رہی ہوں جس کا نام ہے سنشین بائی مائی سائی اپیسوڈ ون کے شروعات میں ہمیں ہمارے ڈراما کا میل لیڈ کریکٹر دکھایا جاتا ہے جس کا نام ہے شینگین شینگین صبح صورے اٹھتا ہے اور اپنے کام پر جانے کے لیے تیار ہوتا ہے جب شینگین اپنے کام پر جا رہا ہوتا ہے تو یہ ہم سے اپنے خیالات شیئر کرتا ہے کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ کی ہوبی آپ کا کریئر بن جائے تو آپ اپنی ہوبی میں سے بھی انٹرسٹ کھو دیتے ہیں کیونکہ یہ ہوبی ایک تھکا دینے والا کام بن جاتی ہے اور آپ اس سے اکتانے رکھتے ہیں آج ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں وہاں وہ کرنا جو باقی سب کرتے ہیں وہ تو بہت آسان ہے لیکن اپنی ریال انٹینشنز کو فالو کرنا بہت مشکل کام ہے لیکن میرے لیے یہ زیادہ پریشیس ہے کیونکہ مجھے یہ بات بہت ڈراتی ہے کہ اگر آپ اپنی ٹونٹیز میں ہی سوسائٹی کے لحاظ سے جییں گے تو آپ کبھی بھی زندگی انجوائے نہیں کر سکتے ہیں شیانگ یان اپنے آفیس میں آنے والا پہلا شخص ہوتا ہے یہ آفیس کی چیزیں ٹھیک کر کے اپنے کام میں لگ جاتا ہے اور پھر ہمیں ایک جھلک اس ڈراما کی فیمن لیڈ کی دکھائی جاتی ہے جو کہ ایک بہت ویل نون ایڈوٹائزنگ ڈیریکٹر ہے اور اس کا نام جیان بنگ ہے اب شیانگ یان ایک میٹنگ میں ہوتا ہے میٹنگ میں ایک پرابلم ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے جس کے ریگارڈنگ شیانگ یان کے پاس بہت ہی اچھا سلوشن ہوتا ہے اور یہ اپنا آئیڈیا جیسے ہی بوس کو بتانے لگتا ہے تو اس کا ٹیم نیرر اس سے کہتا ہے کہ بوس آتھ صبح بہت جلدی آ گئے ہیں انہوں نے تو شاید کافی بھی نہیں پی ہوگی اسی لیے تم بوس اور بلکہ باقی سب کے لیے بھی کافی لے کر آو شیانگ یان بلکل بھی جانا نہیں چاہتا ہوتا لیکن اسے مجبوراً ان سب کے لیے کافی لینے جانا پڑتا ہے دوسری طرف جیان بنگ ایک ایڈ شوٹ کروا رہی ہوتی ہے لیکن جو اس ایڈ کا پروڈیوسر ہوتا ہے یعنی کہ مسٹر زانگ وہ جیان بنگ کو ایز ای ڈریکٹر دیکھ کر سیٹسفائی نہیں ہوتے وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ایک لڑکی ہے اور ایک لڑکی بھلا اچھی ڈریکٹر کیسے ہو سکتی ہے مسٹر زانگ کا مینیجر انہیں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ جیان بنگ ایک بہت ہی اچھی ڈریکٹر ہے اور اس نے ایک بہت ہی فیمز ڈریکٹر یعنی کہ ڈریکٹر شو کے انڈر کام کیا ہے وہ بھی دس سال کے لیے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈریکٹر شو اور جیان بنگ میریڈ ہیں لیکن مسٹر زانگ کو اس ایڈورٹائزنگ شوٹ سے زیادہ تو جیان بنگ کی پرسنل لائف میں انٹرسٹ ہوتا ہے اور یہ اپنے مینیجر سے کونسٹنٹلی جیان بنگ کی لائف کے بارے میں ہی باتیں کرے جا رہا ہوتا ہے جس سے جیان بن ڈسٹرپ تو ہو رہی ہوتی ہے لیکن کام کے لیے یہ ان سب باتوں کو اگنور کر دیتی ہے دوسری طرف شیانگین جلدی سے کافی لے کر اپنے کو ورگرز کے پاس آتا ہے اور سب ہی کو کافی سرف کرتا ہے بوس جو مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے اس کے ریگارڈنگ شیانگین سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری کیا رائے ہیں تو جو کچھ بھی شیانگین کہتا ہے اس کو سن کا سب ہی مسکرانے لگتے ہیں کیونکہ شیانگین کے ٹیم لیڈر نے یہی سب کچھ باقی سب سے پہلے ہی ڈسکس کر لیا ہوتا ہے لیکن یہ آئیڈیا شیانگین کا ہوتا ہے ٹیم لیڈر نے شیانگین کو کافی لینے آئیڈیا تو شیانگین کا ہوتا ہے لیکن تحریف اس کے ٹیم لیڈر کی ہو جاتی ہے کیونکہ بوس کو یہ آئیڈیا بہت پسند آیا ہوتا ہے اور اب یہ لوگ اپنا پروجیکٹ اسی آئیڈیا کو بیس بنا کر شروع کرنے والے ہوتے ہیں میٹنگ ختم ہونے کے بعد شیانگین اپنے کام پر واپس لوٹ آتا ہے شیانگین کا دوست اس کو کہنے لگتا ہے کہ میں تو بلکل ہی بھول گیا تھا کہ میں نے جو اپنے کلائنٹ کو کام سب میٹ کروانا ہے اس کی ڈیڈ لائن آج ہے لیکن میری اندر کام کرنے کی بلکل بھی انرجی نہیں ہے کیونکہ میں نے ساری رات گیم کھیلی ہے تم تو بہت جلدی کام کر لیتے ہونا تو پلیز میری کام میں تھوڑی مدد کروا دو اور اگر تم میری مدد کروگے تو میں ابھی کے کافی کے لیے پی کروں گا جس پر شیانگین اس کو کہتا ہے کہ کیا تمہارے پاس پیسے بھی ہیں وہ تو اس کے دوست کے پاس نہیں ہوتے پھر اس کا دوست شیانگین کے پاس آتا ہے اور اس سے کہنے لگتا ہے کہ کیا تم بھول گئے ہو کہ جب ہم یونیورسٹی میں تھے ایک لڑکی کو بولی ہونے سے بچانے کے چکر میں تم خود وہاں پر بھنس گئے تھے اگر تب میں تمہاری مدد نہ کرتا تو تم کیا کرتے شیانگین کا دوست اس کو ایموشنلی بلیک مل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور شیانگین بھی اب اس کی مدد کروانے لگتا ہے جب شیانگین اپنے دوست کا کام کر رہا ہوتا ہے تو سب ہی ورکرز باہر دیکھنے لگتے ہیں کیونکہ باہر ایک ایڈ کا شوٹ چل رہا ہوتا ہے شیانگین کا دوست اس کو بتاتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس ایڈ کی ڈریکٹر ایک لڑکی ہے شیانگین یہ سن کر کیوریوس ہو جاتا ہے اور اس ڈریکٹر کو دیکھنے کے لیے یہ بھی یہاں پر آ جاتا ہے جب یہ دونوں واپس اپنی ڈیس پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو سانگ چن شیانگین سے کہنے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم اس ڈریکٹر کو دس سال گزرنے کے بعد بھی نہیں بھول پائے ہو اور کیا تم اسی ڈریکٹر کی وجہ سے ہی تو ابھی تک سنگل نہیں ہو اس پر شیانگین چڑھ کر جواب دیتا ہے کہ میں سنگل اسی لیے ہوں کیونکہ میں بہت غریب ہوں اور میں یہ ریلیشنشپس وغیرہ فورڈ نہیں کر سکتا سانگ چن کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ اس ڈریکٹر کو تو یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ تم نے صرف اس ڈریکٹر کی وجہ سے گرافک ڈیزائننگ پڑی ہے اور تم اس فیلڈ میں اس کی وجہ سے آئے ہو اور یہاں پر شیانگین کی یاد کی پروجیکشن دکھائی جاتی ہے جس میں جیان بنگ ہوتی ہے سانگ چن شیانگین سے کہتا ہے کہ کیا اس کو تم ابھی بھی یاد ہوگے لیکن شیانگین یہ سب یاد کر کے جیسے اولت سجاتا ہے اور اپنے دوست کو غصے سے دیکھ کر کام میں لگ جاتا ہے جب اس ایڈ کے شوٹ ختم ہو جاتی ہے تو جیان بنگ مسٹر زانگ سے پوچھتی ہے کہ آپ کو میرا کام کیسا لگا تو مسٹر زانگ کہتے ہیں کہ تمہارا کام برا نہیں تھا لیکن اس میں ابھی بھی ماسٹر پیس وائب کی کمی ہے جیان بنگ کہتی ہے کہ کیا مجھے آپ یہ الیبریٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ماسٹر پیس وائب کیا ہے مسٹر زانگ جو الیبریٹ کرنا شروع ہوتے ہیں وہ بہت ہی عجیب چیزیں ہوتی ہیں یہ ایک نائف کا ایڈ ہوتا ہے اور مسٹر زانگ اس کو ایک تلوار کا ایڈ بنا کر اپنے کلائنٹ کو سیٹسفائی ضرور کرتی ہے اور یہ مسٹر زانگ سے کہتی ہے کہ میں آپ کی خوشی کی خاطر آپ کی ریکوائرمنٹس کے اکورڈنگ کل ایک ایسا اور ایڈ بنا کر آپ کو دے دوں گی اس کے بعد آپ کو جو بھی ٹھیک لگے آپ وہ فائنلائز کر لیجئے گا جب جیان بنگ اپنا سمان پیک کر رہی ہوتی ہے تو یہ مسٹر زانگ کو کہتی ہے کہ میں اور میرا ہسپنڈ ہر رات سونے سے پہلے اپنے جھگنوں کو سولف کر کے سوتے ہیں یہ جیان بن مسٹر زانگ کی اس بات کا جواب دے رہی ہوتی ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ دونوں میاں بھی بھی ڈریکٹرز ہیں تو آپ اس میں خوب لڑتے ہوں گے اس پر تو مسٹر زانگ جیسے ایمبیرس ہی ہو جاتے ہیں اور پھر اپنی انسلٹ کو کور کرنے کے لیے کہنے لگتے ہیں کہ تم تو بہت ایچی ڈریکٹر ہو میں تو بس یوں ہی بات کر رہا تھا لیکن جیان بنگ تو مسٹر زانگ کو اگنور کر کے یہاں سے چلی چاہتی ہے جیان بنگ کو اس کے ہسپنڈ شو کی کال آتی ہے اور وہ جیان بنگ سے کہنے رکھتا ہے کہ ہمیں صرف ایک ہی شوٹ کی پیمنٹ ملی ہے تو پھر تم کلائنٹ کو ایڈ کے دو ورزنز بنا کر کیوں دے رہی ہو جیان بنگ کہنے لگتی ہے کہ ہمارے کلائنٹ کو جو ورزن میں نے شوٹ کر دیا ہے اس میں کچھ پرابلم نظر آ رہی ہے اور جب تک میرا کلائنٹ سیٹسفائی نہیں ہوگا میں اپنا کام بد نہیں کروں گی اس کا ہسپنڈ اس کو یہی کہی جا رہا ہوتا ہے کہ تمہیں اپنے آپ کو اتنا تھکانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی باقی ساری ٹیم کو بھی لیکن جیان بنگ اپنے ہسپنڈ کی کوئی بات نہیں سنا چاہتی ہوتی اس لیے یہ کال کارٹ دیتی ہے جیان بنگ کے ہسپنڈ کے پاس ایک موڈل آتی ہے اور وہ مسٹر شو سے کہنے لگتی ہے کہ لازٹ ٹائم ہمارے شوٹ کے بعد میں تو آپ کو وی چیٹ پر ایڈ کرنا بھولی گئی تھی تو چلے یہ کام ہم اب کر لیتے ہیں مسٹر شو بھی اس کے لیے مان جاتے ہیں اب جب یہ پروجیکٹ فائنلائز ہو جاتا ہے تو بوس شیانگین کے ٹیم نیڈر سے کہتے ہیں کہ آپ کے آئیڈیے نے آج ہماری بہت مدد کی ہے اور اب ہمارا شیڈیول ٹائٹ ہے اور یہ کام بھی بہت امپارٹنٹ ہے اس لیے آپ کو یہ کام جلد جلد کرنا ہوگا ٹیم نیڈر بوس سے میٹنگ ختم ہونے کے بعد شیانگین کو اپنے روم میں بھولاتے ہیں ٹیم نیڈر شیانگین سے کہتے ہیں کہ اس کام کی ڈیڈ لائن اس ویکنڈ کی ہے اس لیے ہمیں جلدی سے کام کرنا ہوگا ویسے بتا ہو کیا شیڈیول ہے ہمارا اس ویک کا تو شیانگین کہنے لگتا ہے کہ ٹیم نیڈر ہمارا شیڈیول تو بہت ہی ٹائٹ ہے تو ٹیم نیڈر کہنے لگتا ہے کہ آج کل یانگ لوگ بہت ہی نازک ہیں جب میں تمہاری ایج کا تھا تو میں اپنے کام کے لیے اتنا پیشنیٹ تھا یعنی میں دن دیکھتا تھا نہ اور رات بس مجھے صرف اپنے کام کی فکر ہوتی تھی اس پر شیانگین کہتا ہے کہ ٹیم نیڈر یہ آئیڈیا میرا تھا آپ کو تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے اس کے لیے اور ویسے بھی میں نے صرف ایمپورٹن پوائنٹ سی پیپر پر منچن کیے تھے ابھی اس آئیڈیا میں ایسی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جنہیں فائن کرنا بہت ضروری ہے تو ٹیم نیڈر کہتے ہیں کہ تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ میں نے تمہارے کام کا کریڈٹ لے لیا ہے لیکن تم یہ سوچو کہ اگر تمہارا یہ آئیڈیا بوس کی طرف سے ریجیکٹ ہو جاتا تو پھر تمہارا یہ کیلے کا موصلہ نہیں رہتا بلکہ اس پوری ٹیم کو تمہارے لیے کور کرنا پڑتا تو اسی لیے میں نے تمہاری جگہ بوس کے سامنے یہ آئیڈیا پریزنٹ کیا ہے تاکہ تم کسی مشکل میں نہ پھسو اور پھر ٹیم نیڈر شیانگین کو مکھن لگانے لگتا ہے کہ تمہارا کام مجھے اپنی یوت کی یاد دلاتا ہے میں بھی بلکل تمہاری تنہی ہارڈ ورکنگ تھا اور سارا ٹائم بس کام ہی کرتا رہتا تھا اور تمہیں پتا ہے کہ میں اپنا زیادہ کام تمہیں کیوں دیتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے اندر بہت پوٹینچل ہے اور ویسے بھی اپنے امپورڈنٹ ٹاسک کے لیے ہم ہر کسی کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے اس لیے میں تمہیں ٹرسٹ کرتا ہوں شیانگین کو ٹیم لیڈر کی ساری چلاکیاں سمجھتا رہی ہوتی ہیں لیکن یہ ایسی پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ یہ اپنے ٹیم لیڈر کو کوئی جواب دے سکے اس لیے جو بھی کام ٹیم لیڈر نے اس کو دیا ہوتا ہے یہ اس کو کرنے کے لیے چلا جاتا ہے پھر جب شیانگین سونگچن کا کام مکمل کر دیتا ہے تو سونگچن اسے کہتا ہے کہ تم نے میرا کام مکمل کر کے دیا ہے تو آج دینر کی ٹریٹ میری طرف سے اب یہ دونوں کھانا ریسائٹ کری رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں شیانگین کو اس کی مام کی کال آتی ہے اور اسے ارجنٹلی اپنی مام کے پاس جانا ہوتا ہے یہ سن کر تو سونگچن بہت خوش ہو جاتا ہے کہ اس کو فائنلی اب شیانگین کو کھانا نہیں کھلانا پڑے گا لیکن شیانگین جاتے ہو اس کو کہتا ہے کہ یہ بات میں نے اپنی نوٹ بک میں لکھ لی ہے کہ تم نے مجھے کھانا کھلانا ہے یہ کہہ کر شیانگین یہاں سے چلا جاتا ہے جیان بینگ کارڈ رائیف کر رہی ہوتی ہے اور جیسے یہ سگنل پر رکھتی ہے تو یہ دیکھتی ہے کہ اس کا ہسپنڈ اسی موڈل کے ساتھ کہیں سے شاپنگ کرتا ہوا آ رہا ہوتا ہے دیکھنے میں یہ دونوں کافی کلوز دکھائی دے رہے ہوتے ہیں اور جیان بینگ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا ہسپنڈ اس کو چیٹ کر رہا ہے اب جان بوجھ کر جیان بینگ اپنے ہسپنڈ کو دیکھ کر ہارن دیتی ہے اور جیان بینگ کا ہسپنڈ بھی اپنی وائف کو دیکھ کر جلدی سے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور یہ ڈراما کرنے لگتا ہے کہ وہ اپنے شولس باندھ رہا ہے اور پھر اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے جلدی سے اس لڑکی کے ساتھ یہاں سے غائب ہو جاتا ہے لیکن یہ سب کچھ دیکھ کر جیان بینگ کو بہت ہی دکھ ہو رہا ہوتا ہے اب شیانگین اپنی موم کے پاس بہت جاتا ہے موم اپنی ڈیوٹی پر اپنی فرنڈ کو کھڑا کر کے شیانگین کو جلدی سے ایک کلودنگ شوپ میں لے جاتی ہیں اور وہاں پر شیانگین کو ایک شرٹ ٹرائے کروانے لگتی ہیں شیانگین اپنی موم سے کہتا ہے کہ موم آپ مجھے نئے کپری خرید کر کیوں دے رہی ہیں تو موم کہنے لگتی ہیں کہ میری پرائمری سکول کی کلاس میٹ کی بیٹی نے تمہاری یونیورسٹی سے گراجویشن کی ہے اور تمہیں پتا ہے کہ وہ تمہاری ہی کمپنی میں انٹرنشپ کرنے کے لیے آ رہی ہے اسی لیے تمہیں اسے ایک اچھے سے ریسٹرنٹ میں لے کر جا کر کھانا کھلانا چاہیے شیانگین اپنی موم سے کہتا ہے کہ موم آپ پھر سے مجھے بلائنڈ ڈیٹ پر بھیجنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتا ہوں تو موم شیانگین سے کہنے لگتی ہیں کہ تم 26 ایرز کے ہو گئے ہو لیکن ابھی تا تم سنگل ہو اور بھلا اب اگر تم اس ایچ میں اپنے لیے پارٹنر تلاش نہیں کرو گے تو پھر کب کرو گے اب سبردستی رات کو موم شیانگین کو ریسٹرنٹ بھیجی دیتی ہیں اب اس ریسٹرنٹ میں شیانگین کی موم نے ریزرویشن کروائی ہوتی ہے جیسے یہ ریسٹرنٹ جاتا ہے تو ویٹر اس کو اس کی ریزروی ٹیپل پر جا کر بٹھا دیتا ہے ویٹر شیانگین کو مینیو دکھاتا ہے تاکہ یہ آرڈر کر سکے لیکن جیسے ہی شیانگین مینیو دیکھتا ہے تو مینیو میں ساری یہ چیزیں اتنی مہنگی ہوتی ہیں کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ کیا آرڈر کرے اور پھر یہ ویٹر سے کہہ دیتا ہے کہ ابھی کے لیے آپ مجھے صرف پانی ہی لا دیں جیان بنگ کا ہسپنٹ جیسے ہی گھر آتا ہے تو جیان بنگ اس کے اور اپنے لیے ڈرنگ ڈالتی ہے شو آ کر جیان بنگ سے کہنے لگتا ہے کہ تم نے جو لڑکی آج میرے ساتھ دیکھی تھی وہ ایکچل میں موڈل ہے وہ کچھ ایکسپلینیشن جیان بنگ کو دینے ہی والا ہوتا ہے کہ جیان بنگ کہتی ہے کہ اگر آج ہم اس لڑکی کے بارے میں بات کرنے بیٹھ گئے تو پھر ہمیں دو مہینے پیچھ جانا ہوگا لیکن آج میں تم سے اس لڑکی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی ہوں یہ اپنے اسپنٹ سے کہتے ہیں کہ تم بیٹھ جاؤ کیونکہ آج میں ہمارے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں جیان بنگ کہتی ہے کہ ایسا وائف میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں کیونکہ ہماری شادی کو دس سال ہو گئے ہیں لیکن ان دس سالوں میں نہ تو میں نے کبھی لانڈری کیا اور نہ ہی تمہیں کچھ بنا کر کھلایا ہے اور دوسری بات یہ کہ میں بہت لکی ہوں کیونکہ جب میں دس سال پہلے اس انڈسٹری میں آئی تھی تو تم نے ایک بہت ہی اچھے انسٹرکٹر کی طرح مجھے گائیڈ کیا تھا اگر میں سچ بولوں تو آج میں جہاں پر بھی ہوں اس میں تمہارا بہت بڑا ہاتھ ہے یہ سب کہنے کے بعد جیان بنگ اپنی ہسپنٹ سے کہتی ہے کہ اتنے سالوں میں تم نے مجھے بہت دفعہ ہرٹ کیا ہے میں جانتی ہوں کہ تم ایک ڈیریکٹر ہو اور تمہارے آگے پیچھے لڑکیاں گھومتی ہیں لیکن یہ بات مجھے قابلے قبول نہیں ہے کہ تم بھی ان کے آگے بیچھے گھومو تمہیں ایک اچھے دو اچھے پارٹنر تو ہو سکتے ہو لیکن تمہیں ایک اچھے ہزبر نہیں ہو شو کہنے لگتا ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتے تم اتنا سارا عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی نہیں گزار پاتے اس پر جیان بنگ کہتی ہے کہ اتنے سال میں نے تمہاری حرکتوں کو اگنور کیا ہے اور اسی وجہ سے آج ہمارا ریلیشنشپ قائم ہے شو کہتا ہے کہ تمہارے ان سب باتوں کا آخر مطلب کیا ہے تو جیان بنگ کہتی ہے کہ میں تم سے ڈیورس لینا چاہتی ہوں دوسرے طرف شیانگین کو اس لڑکی کا انتظار کرتے ہوئے پورے دو گھنٹے گزر جکے ہوتے ہیں لیکن وہ لڑکی تو ابھی تک یہاں پر آئی ہی نہیں ہوتی یہ اپنی مام سے کہتا ہے کہ مام میں اب واپس آ رہا ہوں کیونکہ میں مزید انتظار نہیں کر سکتا ہوں یہ کہہ کر شیانگین کی مام کال کٹ کر دیتی ہیں اور بیچارے شیانگین کو اسی لڑکی کا اسی ریسٹرن میں بیٹھ کر انتظار کرنا پڑتا ہے شو جیان بنگ سے کہتا ہے کہ میں تم سے ڈیورس نہیں لینا چاہتا اور تمہیں بھی اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے لیکن جیان بنگ فیصلہ کر چکی ہوتی ہے اور وہ اپنی بات مکمل کر کے یہاں سے باہر آ جاتی ہے لیکن شو جیان بنگ سے یہی کہہ جا رہا ہوتا ہے کہ تم میرے بغیر کچھ بھی نہیں ہو نہ تو تم اس انڈسٹری میں میرے بغیر چل سکتی ہو اور نہ ہی تم میرے بغیر خوش رہ سکتی ہو لیکن جیان بنگ اتنے سالوں سے اپنے شوہر کے ہاتھوں بے وقف بن کر اب بہت تھک چکی ہوتی ہے اور جب یہ گھر سے نکلتی ہے تو یہ سوچنے لگتی ہے کہ ہماری سوسائیٹی میں یہ سوچ رکھی جاتی ہے کہ جب ایک عورت کی عمر اب آف تھرٹی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے لئے زندگی نہیں گزار سکتی اس کی سارے خوشیاں یا تو اس کے ہزبن کے لئے ہوتی ہیں یا تو اس کے بچوں کے لئے لیکن اب میں صرف ایک بات پر یقین کرتی ہوں جس طرح اپنی یوت میں انسان اپنے لئے زندگی گزارتا ہے بلکل اسی طرح میں اپنی تھرٹیز میں بھی اپنے لئے زندگی گزاروں گی اور صرف اپنے دل کی سنوں گی یہی باتیں سوچتے سوچتے جیان بینگ اسی ریسٹرنٹ میں آ جاتی ہے جہاں پر شیانگ این موجود ہوتا ہے جیان بینگ ریسٹرنٹ کی ونڈو سے ریسٹرنٹ کے اندر جھانک رہی ہوتی ہے اور اتنے میں شیانگ این کی نظر بھی جیان بینگ پر پڑتی ہے اور یہ اس کو دیکھ کر بہت حیران ہو جاتا ہے اور اسے آج یوں دیکھ کر شیانگ این کو جیان بینگ کی وہی میمری یاد آتی ہے جب یہ جیان بینگ سے کئی سالوں پہلے ملا تھا اسی سسپنس مومنٹ پر اپیسوڈ ون ختم ہو جاتی ہے